ہلو فرنس ویلکم ٹو سوفٹری انجینرنگ چنل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا آج ہم بات کریں گے سوفٹری قوالٹی ایشور اس کے کوس میں سوفٹری ڈیفیکٹس کے بارے میں کہ سوفٹری ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں میں نے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک سوفٹری قوالٹی ایک سوفٹری قوالٹی سوفٹری نہیں رہتا تو اس میں سے جو ایک بڑی چیز ہے وہ سوفٹری ڈیفیکٹس ہیں تو ہم سوفٹری ڈیفیکٹس کو تھوڑا سا سٹیڈی کر لیتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے سوفٹری ڈیفیکٹس لیکن یہ ہے کہ میں یہ ساری کی ساری نالج آپ کے مائنڈ میں ایک آرگنائزڈ وے کے اندر جو ہے دال رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سوفٹری قوالٹی ایشور اس کے پائنٹ آف یو سے اپنے مائنڈ کو ریڈی کر سکیں تو چلیں ہم اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سوفٹری ڈیفیکٹس کیا ہوتا ہے بسیکل ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو سوفٹری ہوتا ہے اس میں کوئی اس قسم کا مسئلہ آجاتا ہے کہ وہ مسئلہ یا پھر وہ جو پرابلم آتی ہے وہ سوفٹری کو اس طریقے سے بہیو نہیں کرنے دے رہی ہوتی جس طریقے سے ایک سوفٹری کو کرنا چاہیے اور وہ سوفٹری غلط ریزلٹس دینے لگ جاتا ہے مینز کہ ایسے ریزلٹ دینے لگ جاتا ہے جو کہ شاید اس کو نہیں دینے چاہیے ان ایکسپیکٹیڈ آوٹپوٹس آنے لگ جائیں گی فر ایزیمپل اگر ایک کیلکولیشنز کرنے والا سوفٹری ہے تو ہو سکتا ہے وہ کیلکولیشنز کے جو ریزلٹ ہیں وہ غلط دینے شکر دے جس بکاوز اس کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی ایسی آ رہی ہیں جو کہ اس کو صحیح سے کام نہیں کرنے دے رہی ہیں تو جب بھی کوئی سوفٹری اس طریقے سے ان ایکسپیکٹیڈ ریزلٹس دینے لگتا ہے اس طریقے سے بہیو کرنے لگتا ہے جیسے اس کو نہیں کرنا چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکٹیو سوفٹری ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ڈیفیکٹ کے ورڈ کو آپ یہ بھی کہتے ہو کہ اس میں ایررز ہیں یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس سوفٹری میں بگز ہیں اور اگر آپ یہ بات کرو کہ بگز یا ایرر ہونے سے کیا ہوتا ہے سوفٹری میں اس سے کون سا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے کیا اثر پڑتا ہے تو اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو کچھ پرانے واقعات سے تھوڑا سا ایگزیمپل دینا پر چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ کنسپٹ کے لیے رو جائے کہ ان بگز کے ساتھ ان ڈیفیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر یورپین سپیس ایجنسی کا ایک راکٹ تھا جس کی کوسٹ ون بیلین ڈالر تھی اور وہ لانچ کرنے کے فوراں بعد ویڈین ای منٹ جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو گیا تھا وہ وہیں پہ ہی پھٹ گیا تھا ختم ہو گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو گائیڈنس کمپیوٹر پروگرام تھا اس کے اندر انسٹال وہ بیسیکلی اس کے اندر پرابلمز آگئی تھی ڈیفیکٹ آگئے تھے جس کی وجہ سے ایک منٹ کے اندر اندر ایک منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر اندر آپ کا ون بیلین ڈالر گرنہ حسان ہو گیا تو اگر وہاں پہ سافٹریک کوارٹی کو اشور کیا گیا ہوتا سافٹریک کوارٹی اشورنس پراپرلی کی گئی ہوتی ڈیفینٹلی کی تو گئی ہوگی لیکن کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز ایسے رہ گئی ہوں گے جن کو پورا نہیں کیا گیا کوئی ایسی نیگلیجنس ایسی سامنے آئی جس کی وجہ سے ایک منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر جو ہے آپ کا ون بیلین ڈالر کا نقصان ہو گیا اسی طریقے سے یہ تو ون بیلین ڈالر چلو فائننشل نقصان ہے اگر اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو نائنٹین نائنٹی فور میں اس سے بھی پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ائر کرافٹ کے سافٹر کے اندر بگ آ گیا تھا اور اس سافٹر بگ کی وجہ سے وہ ائر کرافٹ کریش ہو گیا اور اس کی وجہ سے انتیس لوگوں کی جانے چلی گئیں تو یہ بھی کیا پرابلم تھی بسیکلی جو وہ جو ائر کرافٹ تھا اس کا جو سافٹر تھا وہ بگی تھا وہ ڈیفیکٹیو تھا جس کے ایسے پرابلم آئی تو ڈیفینیٹلی اگر کوارٹی کو اشور کر دیا گیا ہوتا تو وہ انتیس لوگ شاید اس کریش کے اندر نہ مرتے وہ کریش نہ ہوتا اسی طریقے سے دو آزار دو کے اندر ایک ریسرچ کی گئی تھی یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف کومرس اور نیشنل اسٹیٹیوٹ آف سٹینڈرز اینڈ ٹیکنالوجی والوں نے کہ جو سافٹر بگز ہیں اس کی وجہ سے یو ایس اکانومی کو ہر سال جو ہے ففٹی نائن بلین ڈالر کا جو ہے نقصان ہوتا ہے اب یہ کچھ چھوٹا نقصان نہیں ہے اور اس نقصان سے بچنے کا ففٹی نائن بلین ڈالر کو بچانے کا طریقہ کیا تھا کیا ہے اور کیا ہوگا وہ یہی ہے کہ جو سافٹرز ہیں ان کے اندر کوالٹی کو زیادہ سے زیادہ اشور کیا جائے اور وہی بات دوبارہ سے آ جاتی ہے کہ سافٹر کی کوالٹی تب ہی اشور ہوگی جب آپ ان پائنٹس کو پکڑ سکیں گے جہاں پہ پرابلمز آنے کی وجہ سے سافٹر کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو ان پائنٹس کو پکڑ سکیں گے اور ان پائنٹس کے اندر وہ پرابلمز دوبارہ سے نہ آئیں اس جس کو اشور کر سکیں گے تو یہی تو سافٹر کی کوالٹی اشورنس ہوگی تو اب ہم آگے چل کے اگر دیکھیں کہ جو بگز ہیں سافٹر کے جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو کچھ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے جیسے کہ ایرر آف کمیشن اب ان کو سمجھنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ ڈیوائیڈ دیکھنے سے کیا پتا چلے گا دیکھیں ابھی تک آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اور ان کی ویسے نقصان ہوتا ہے اور وہ ڈیفیکٹ ہم نے نہیں آنے دینے لیکن جب آپ کو کٹیگریز پتا ہوں گی تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایکچولی ایررز آ کہاں کہا سکتے ہیں کون کون سی سٹیج پہ ایرر کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں تو نیکسٹ ہے جب آپ اس سائٹ پہ اس لیول پہ کام کر رہے ہوں گے تو وہ مائنڈ میں آپ کے باتیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ اس پائنٹ پہ ان ایررز کو نہیں آنے دیں گے تو اس لیول پہ کافیتی کافیت تک اشور ہو جائے گی اس لیے ان چیزوں کا تھوڑا سا پتا ہونا لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ ان پائنٹس کے اوپر جو سیفٹی پرکوشنز ہوتی ہیں وہ لے سکیں تو سب سے پہلے اگر ہم ایرر آف کمیشن کی بات کریں تو کچھ غلط کر دیا جاتا ہے کوڈ لیول کے اوپر اگر ہم اگزیمپل دیں تو میں ایک لوگ چلانی تھی مجھے کسی سافٹر کے اندر اور وہ جتنی چلانی تھی میں نے اس سے زیادہ بار چلا دی یا پھر اسی طریقے سے میں نے جو کوئی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ تھی تو وہ اس کے اندر میں نے کوئی کنڈیشن جو ہے وہ غلط لکھ دی جس کی وجہ سے جو اس کوڈ کا جو پارٹ چلنا چاہیے تھا کنڈیشن کے ٹیو ہونے پہ وہ تو نہیں چل رہا لیکن اس کی جگہ کوئی دوسرا پارٹ چل رہا ہے تو اس قسم کے جو ایررز ہوتے ہیں ان کو آپ ایرر آف کمیشن کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم ایرر آف اومیشن کی طرف چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمتنگ لیفٹ آؤٹ بائی ایکسیڈنٹ میس یہ کہ آپ کو یہ پتہ تو تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کام خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ کا دھیان نہیں رہا اور اس کی وجہ سے آپ وہ کچھ کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے for example when you are writing a code you forget to put the brackets of the code اب یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے for example میں آپ کے سامنے example دیتا ہوں اگر آپ کو programming کے تھوڑے سی بھی basics پتہ ہیں تو میں اگر for loop چلا رہا ہوں اور میں for loop کے نیچے جو اس کی body ہوتی ہے اگر میں وہ properly بناتا ہوں تو اس body میں میں جتنا بھی code لکھوں گا وہ for loop کے ساتھ ساتھ for loop کی چلنے کی وجہ سے repeat ہوگا لیکن اگر وہ جو body میں نے بنائی ہے وہ basically brackets کی وجہ سے بن پائی ہے تو اگر میں bracket نہیں دیتا تو کیا ہوگا for loop اپنے سے نیچے والی ایک لائن کو صرف اور صرف اپنی for loop کی انٹر کنسیلر کرے گی اور اسی کو بار بار repeat کرے گی اور باقی سارا code for loop سے باہر ہو جائے گا اور یہ ایک چھوٹی سی mistake نہیں ہے کو بہت بڑی mistake ہے تو آپ اس قسم کی کوئی brackets لگانا بھول جاتے ہیں اور brackets کے نہ لگانے کی وجہ سے code چلتا تو ہے اس میں کچھ direct دکھنے والا error تو نہیں آتا لیکن اس کی پوری کی پوری working کی change ہو جاتی ہے تو اس کو آپ error of omission کہہ سکتے ہو اسی دیکھے سے error of clarity and ambiguity کی بات کیا ہوتی ہے کہ different interpretation of the same statement مطلب ایک statement آپ نے انگلیش میں لکھی یا کسی بھی natural language میں جو کہ humans استعمال کرتے ہیں بول چال کے لیے اس میں آپ نے کوئی بھی جو ہے ایک statement لکھی اور اس statement کے لکھنے سے کچھ غلط مطلب نکال لیے گئے اور ان غلط مطلب کی base پہ coding اور designs وغیرہ software کے سٹارٹ ہو چکے اور آپ جو کہنا چاہ رہے تھے اس کی جگہ سمجھا کچھ اور گیا اور جو کرنا چاہ رہے تھے اس کی جگہ ہو کچھ اور گیا تو اس کو error of clarity and ambiguity کہتے ہیں اور اس کو deal کرنا requirement level پہ بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے تاکہ ہر بات بڑی clear اور واضح طور پہ اس لیے لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ اس کا مطلب کچھ اور نہ نکل سکے اور وہ جملے جن کا مطلب کچھ اور نکل سکتا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو استعمال نہ کریں اور اگر مجبوری ہے استعمال کرنا تو اس کو تھوڑا سا detail میں جا کے explain کریں تاکہ اس کا مطلب وہی نکالا جا سکے جو آپ چاہتے ہیں اچھا اسی طریقے سے error of speed and capacity sometime آپ اپنی application پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا focus یہ ہوتا ہے کہ application بن جا ہے اس میں error نہیں آنے چاہیے اور user کی requirements پوری ہونے چاہیے application بن جاتی ہے اس میں errors نہیں آتے user کی requirements پوری ہو جاتی ہیں اس میں سارے features ہوتے ہیں جس کو user نے demand کی ہوتے ہیں لیکن جب وہ application چلنا شروع ہوتی ہے تو وہ اس speed میں perform نہیں کر رہی ہوتی جسی speed کے اندر اس کو کرنا چاہیے for example ایک shop پہ ایک point of sale لگا ہے اور customers کی line لگی ہوئی ہے اس سارے کے سارے اپنی جو baskets ہیں جو cards ہیں وہ لے کے کھڑیں اور آپ کا جو software ہے وہ ایک ایک customer کا build process کرنے میں دس دس منٹ لگا رہا ہے تو definitely وہ software سارے features provide کر کے بھی error free ہو کے بھی کسی کام کا نہیں ہے اور یہ problems ہو سکتا ہے low memory کی وجہ سے آ جائیں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ use کرنے کے بعد آہستہ آہستہ software اس طرف جانا شروع ہو جائے تو اس چیز کو بھی روکنا لازمی ہوتا ہے اور یہ جب آپ software کو usage پہ ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنے resources کھا رہا ہے اور یہ کتنا زیادہ fast چلتا ہے for example ایک website ہے ہو سکتا ہے کہ جب دو دو تین چار customers کو وزٹ کرتے ہیں تب تک تو اچھا پرفارم کرتی ہو لیکن جب اس کے اوپر آہ وزٹر کی تعداد بڑھتی چلی جائے تو اس کی speed ڈاؤن چلی جائے اور وہ کسی ایک کے لئے بھی open نہ ہو رہی ہو تو website تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے speed کا issue آ رہا ہے اس کا capacity کا issue آ رہا ہے تو اس کو بھی deal کرنا لازمی ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی app جو normal ماحول میں صحیح سے perform کر رہی ہے وہ stress کے اندر صحیح سے perform نہ کر سکتی ہو burden کے اندر صحیح سے perform لازمی ہوتا ہے تو basically آج میں آپ کو یہ بتانا چاہا تھا کہ defect ہوتا کیا ہے اور defects کو جو ہے ہم sqa کے point of view سے کتنی categories کے اندر divide کرتے ہیں اور وہ categories کیا کیا کہتی ہیں کہ ہماری category میں کس قسم کا defect ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے تو یہ چیزیں i hope so کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور یہاں پہ میں اس lecture کو end کرتا ہوں دوبارہ ملیں گے کسی next lecture میں ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ